رحمان الرحیم اسلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے کموں میں بیزی ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ سب کو دیرو خوشیان دے آمین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو سویا کے ساکھ کے بارے میں بتاؤں گی سویا کا جو پودہ ہے سانف کے پودے سے ملتا جلتا ہے سانف کی طرح سویا کے بھی بہت زیادہ بینیفیٹ ہے اس کی بہت پیاری خوشبہ ہوتی ہے سویا کے ساکھ کو ہم اگست سے لے کر مارت تک کسی بھی ٹائم ہم اس کی سیڑلنگ کر سکتے ہیں سویا کی سبزی بھی بنائی جاتی ہے اور اس کے بہت زیادہ فائدے آج کل سردیوں کا موسم ہے اور ساکھ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے سردیوں کے موسم میں لوگوں کو زیادہ تر پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جو موسمی پھیلیاں سبزی ہیں ان کے کھانے کے کیا فائدے ساکھ جو ہے اس میں فل آف نیوٹریشن ہوتا ہے اس میں ہر طرح کے ویٹامنٹس ہوتے ہیں اور اس کے بہت زیادہ بینیفیٹیں جوڑوں کے درد کے لیے بہت زیادہ فائدے مند ہے گیس کو ختم کرتا ہے کبز کے لیے بہت اچھی سبزی ہے اور جن لوگوں کو نید نہیں آتی وہ اس سبزی کو کھا لیں انشاءاللہ نید نہ آنے کی شکایت دور ہو جائے گی سویا میں انٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے کینسر کے بچاؤں میں کافی حد تک ہی مددگار ثابت ہوتا ہے دل کی بیماری کے لیے یہ ساگ بہت ہی فائدے مند ہے بی پی کو بھی کنٹرول کرتا ہے شگر کے مریض جو ہیں یہ سبزی کھا سکتے ہیں کیونکہ اس شگر بہت آتا ہے کنٹرول کرتا ہے سویا کی سبزی آپ ضرور کھائیں سکین کے لیے بہت فائدے مند ہے اگر آپ کے جسم میں اندرونی یا بیرونی کئی بھی انفیکشن ہے آپ کو کافی فائدہ ہوگا آپ اس ساگ کو استعمال کریں آپ اس ساگ کو گھر میں ضرور گروہ کریں یہ ہربل ہے اور اپنی ڈائیٹ میں ضرور شامل کریں یہ بہت مزدار بنتا ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ